بَنَغَلْعُ الْعَوْبِ كَمَالِهِ كَشَفَتُ الْجَوْبِ جَمْمَالِهِ حَسْنَتْ جَمْعِي وَخِصَالِهِ سُلُّوا عَلَيْهِ میں ساتھ ساتھ پڑھوں اِذَتُ خِذَ الْفَيْءُ دُوَلَا جب سرکاری خزانہ ذاتی پروپرٹی بن جائے گا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا جب امانت ہڑپ کی جائے گا وَالْزَكَاةُ مَغْرَمَا جب مالدار لوگ زکاة نہیں لیں گے وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ جب علماء پیسے پر بک جائیں گے وَأَطَعَ الرَّجْلُ زُوجَتَهُ جب لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے وَعَقَّ أُمَّهُ اور مَاں کو زلیل کریں گے عجیب بات بتاؤ نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ آتا ہے معصیت مَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی عسیان اردو میں بھی بولا جاتا ہے عسیان معصیت آسا والدین کی والدین کی نافرمانی کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا اس کے لیے بڑا خوفناک لفظ استعمال کیا ہے عققہ یعققو یہ آپ دیکھیں اس سے آگے یہ پھٹ نہیں سکتا میں نے ایک چھوٹے سے پیپر کو پرزے پرزے کر دیا ہے جڑ نہیں سکتا جڑ نہیں سکتا لفظ کیا ہے وقوق وقوق کا مطلب کیا ہے جس نے ماں اور باپ کو دکھ دیا وہ یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جیسے پرزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جڑ نہیں سکتا یہ جڑ جائے گا چونکہ یہ موٹے ٹکڑے پڑے ہیں یہ نہیں جڑے گا کہ یہ پرزے پرزے ہو گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرچی کرچی کر دیا ہے یہ نہیں جڑے گا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہا اللہ کو پتا ہے کہا نشانی کہا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آجائے گا حالانکہ قیامت تو آئے گی جب کفر پھیلے میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماں کو زلیل کیا جائے گا آپ کا نام نہیں لیا ماں کا نام لیا جب ماں کو زلیل کرنے والی اولاد ہوگی اور خاص طور پر بیٹیاں بیٹی کا خاص طور پر ذکر کیا کہ خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو ڈنکہ بچ جائے گا قیامت آجائے گا آپ نے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے اور آپ نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوتے اور نہیں تو ماں ہی ہوتی چونکہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں تو تم دیکھتے میں اپنی ماں کی اطاعت کیسے کرتا میں عشاء کی نماز کے مسلح پر کھڑا ہوتا عشاء فرض سنت نفل نہیں فرض اور میں صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا الحمدللہ رب العالمین ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک امم جی میں نماز توڑ دیتا لبیک حاضر ایک صحابی کا کی بیگم کا پیغام آیا کہ نزہ کا عالم ہے کلمہ نہیں پڑا جار کون صحابی صحابی کون ہے اللہ اللہ نے قرآن میں کہا کلن وعد اللہ الحسن اے میرے محبوب آپ کے جتنے صحابہ ہیں پہلے دن سے لے کر آخرے دن تک جو ایمان لائے سب جنتی ہیں میرا وعدہ ہے اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے کلن وعد اللہ الحسن سب کے لیے میرا جنت کا وعدہ ہے میں نے ان کی خطائیں معاف کر دی آپ تیزی سے گئے ان کا نام تھا علقما آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو کہا جی پڑھا نہیں جا رہا بول لیں یہ نہیں کہ سکرات ہیں اور زبان بند ہیں یا رسول اللہ نہیں پڑھ پا رہا تو آپ نے کہا کون زندہ ہے والدین میں سے کہا جی ماں کہا ناراض ہے کہا جی کبولو اتیزی سے آئیں کہا امِ الْقَمَ بیٹے سے ناراض ہو کہ جی کیا ناراضگی ہے سنیے گا غورس کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے راتوں کو اٹھتا ہے نوافل کے لئے دن میں روزہ رکھتا ہے لیکن مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے بس سخت لہجے میں بولتا ہے کبھی میٹھا بول اس نے میرے لئے نہیں بولا ہمیشہ تنک کے بولتا ہے سخت ہو کے بولتا ہے نافرمانی کوئی نہیں ہے زبان کی شدت نے دل دکھا دیا اور کہاں تک پہنچا کہ صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھا جارا نبی کہلوانے والے اور صحابی کہنے والے اور نہیں پڑھا جارا ماں پیچھے کھڑی ہوئی آپ نے کہا ماف کرو گی کہا جی نہیں میں نہیں ماف کرتا کہا اسے ہیں اگر میں آگ میں جلاؤں سفارش کرو گی سفارش کرو گی کہا جی کروں گی اتنا تو میں نہیں چاہتا کہ پھر دیکھو گر تم نے معاف نہ کیا یہ سیدھا جہنم میں جائے گا اللہ کی آگ میں جائے گا میری آگ اللہ کی آگ سے بہت تھوڑی ہے تو کہا اچھا یا رسول اللہ میں ماف کرتی ہوں تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ زبان سے نکلا کلمہ اور ساتھی جان نکل پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد اس کے دفن کے بعد آپ نے اعلان فرما جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ آپ نے پھر کہا لوگوں جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے وہ وقیل ہو وہ جج ہو وہ مولانا ہو وہ تاجر ہو وہ زمیدار ہو وہ ڈاکٹر ہو وہ انجینئر ہو وہ انپڑ ہو وہ بیٹی ہو وہ بیٹا ہو اگر ماں باپ دکھی ہیں تو خطرے کا الارم بجر آئے ہاں ایک شرط اگر نافرمانی کا کہیں اللہ کی پھر اطاعت نہیں ماں باپ ہی کہیں رشوت لے کے ہمارے تبلیغ کی وجہ سے بہت سے نوجوان داڑیاں رکھتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں ماں باپ پیچھے پڑ جاتے ہیں تیرے کوئی عمر داڑی رکھن دیں تیرے کوئی عمر داڑی رکھن دیں یہ اطاعت حرام ہے یہ اطاعت حرام ہے اطاعت صرف اللہ کی فرما برداری میں ہے لذا کے لئے خروف موسیقی